بولی وڈ ادھا گارہ کرینا کپور کو حمل سے متعلق کتاب کے انوان میں لفظ وائبل استعمال کرنے پر عدالت نے نوٹس پھیش دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیا پردیش کی ہائی کورٹ نے کرینا کپور کو ان کی نئی حمل سے متعلق کتاب کرینا کپورز خان پرگننسی وائبل کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کیا کتاب کے انوان میں لفظ وائبل کے استعمال کے خلاف ایک وکیل نے عدالت سے رجوع کیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق جسٹس گرپال سنگھ نے ایڈوکیٹ کرسٹوفر انتھنی کی درخواست پر نوٹس جاری کیا عدالت میں کرینا کپور اور کتاب فروخت کرنے والوں کے خلاف کو قدمہ درج کرنے کی استعداد کی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق عدالت نے اداکارہ سے جواب طلب کیا کہ کتاب کے ٹائٹل میں لفظ وائبل کیوں استعمال کیا گیا ہے کتابیں بیشنے والوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے پیٹیشن تائر کرنے والے ایڈوکیٹ کرسٹوفر انتھنی نے کتاب کی فروخت پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا ہے ایڈوکیٹ کرسٹوفر انتھنی نے اپنے پیٹیشن میں الزام آیت کیا ہے کہ کتاب کے انوام میں لفظ وائبل کے استعمال سے مسیحی برادری کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ اداقایا نے یہ لفظ اپنے کتاب کے لیے سستی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا بھارتی میڈیا کے مطابق درخواست گزار نے کرینا کپوٹے کلاف ایف پائی آر درش کرنے کے لیے پہلے پولس سے رجوع کیا تھا لیکن پولس کی جانب سے انکار کے بعد اس نے عدالت کا روح کیا بھارتی میڈیا کے مطابق دو ہزار اکس میں شائع ہونے والی اس کتاب میں تر تالیس سالہ کرنہ کپوٹ نے اپنے حمل کے وقت کے حوالے سے بتایا اور حاملہ ماں کے لیے تجاویز بھی دی ہیں